اور قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فنڈ نہیں دے سکتی جبکہ ہماری جو پٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے پڑی ہوئی ہے جس کے رسپانڈن نمبر ون آسیب علی زرداری ہیں اور رسپانڈن نمبر ٹو بلاور زرداری ہیں جو کہ ایک پرچی کے اوپر پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دو سو بتیس میلین یعنی کہ تئیس کروڑ اپنے والے صاحب سے کی پارٹی سے لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹین کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تو قانون کی ذات کے اندر تو یہ آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے آڈیٹر چار مہینے کا ٹائم درکار ہے ان کو آج بھی کہ ان کو جواب جمع داہل کروانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کے اوپر سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نونلی کا کیس بھی سنیں اور اس کیس کو جو ہے ان کیسز کے فیصلے کریں میں سمجھتا ہوں کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کس پارٹی کی کیا ٹرانسپیرنسی ہے اور تحریک انصاف کے پاکستان کے جو ٹاپ ٹین آڈیٹرز ہیں ان میں سے ایک فرم جو ہے وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی آڈیٹ کر رہی ہے جو کہ ہر سال الیکشن کمیشن کے اندر جمع ہوتے ہیں ہمارے اوپر جو کیسز بنائے گے وہ بدنیتی کی اوپر بنیاد کے اوپر بنائے گے پرسنل وینڈیٹا کی بنیاد کے اوپر بنائے گے اور وزیر اعظم عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے جنہوں نے اپنے ساٹھ ڈاکومنٹس نو مہینے اپنی ایک ایک پائی کا حساب جو ہے وہ سپریم کورڈ کے اندر دیا یہ ہے شفافیت کی مثال کہ انیس سو ستر کے اندر جو کیری پیکر بھی کھیلے اس کے ڈاکومنٹس بھی دیئے بنی گالا کی ایک ایک چیز کا ریکارڈ بھی ہم نے جمع کروایا ہم تو بیماریوں کے پیچھے نہیں چھپتے ہم تو جو ہے وہ رحم کی اپنیتیں نہیں کرتے ہم تو انسانی انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باہر جانے کی باتیں تو نہیں کرتے تو میں یہ ان کو پیغام دیرا چاہتا ہوں جن کو آج کل پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کی فکر کھائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اب ان کو جو ہے وہ اپنی فکر کرنی چاہیے اب وہ اپنے خاتے سامنے لے کر آئیں جو خاتوں سے جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی ملیں گے اور فارن فنڈنگ کے ثبوت بھی ملیں گے جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کی خواہش کے اوپر نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک پارٹی کے خلاف تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو اور جو باقی جماعتیں ہیں جو جا کے بقاعدہ اس کو پش کر رہی ہیں ان کے اپنے کیسز فارن فنڈنگ کے اوپر نہ لگیں تو پھر اس کو آپ ہی دسکریمنیشن کہتے ہیں میں تو دسکریمنیشن نہیں کہتا اس کو آپ ہی اس کو پاکستان کی امام دورہ میار کہتی ہے میں تو نہیں کہتا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو دم کے اوپر پاؤں آیا ہو اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے وہ جو احتساب کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے وہ چاہتے ہیں جنہوں نے ازادی مارچ کیا تو وہ ازادی مارچ کوئی کشمیریوں کی ازادی کے لیے تو نہیں تھا وہ ازادی مارچ تو تھا کہ کرپشن کی ازادی دو چوروں کو ازادی دو میرٹ کی خلاف ورزی کرنے کی ازادی دو ہمیں کشمیر کمیٹیوں کا چیرمن بنانے کی ازادی دو ہمیں پھر مراد حاصل کرنے کی ازادی دو یہ تو ان اس کے لیے تھا تو ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ ان کے ان کی ذات کے اور اپنے مفادات کے اردگرد گھومتے ہیں اور ان کے تمام عمل جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور جو آج کل سو کارڈ جماعتیں اپوزیشن بنی ہوئی ہیں یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دیکھیں ہم تو جواب دے رہے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے یہ کہا کہ عمران خان اس ملک کے اندر وہ واحد لیڈر ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے دو ہزار گیارہ کے اندر عمران خان نے سب سے پہلے اپنے اساسے ڈیکلیئر کیے تھے ویب سائٹس کے اوپر ڈالے تھے سب سے پہلے عمران خان نے اپنی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ لاکر وہاں پہ جمع کروائی تھی ہماری تو یہ جماعت کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے وہ لوگ تھے جو کہ زیرو ٹیکس دیتے تھے جنہوں نے پانچ پانچ ہزار ٹیکس دیا آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ سے تو وہ بھاگتے تھے ہم تو شفافیت کے اوپر آج بھی قائم ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر قائم ہیں لیکن اس کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے تو میار اور ہو اور باقی جماعتوں کے لیے اور میار ہو جبکہ ادارہ اے گی ہے ادارہ تو اے گی ہے قانون بھی اے گی ہے تو قانون کا استعمال بھی انہوں نے ہی کرنا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ایلیکشن کمیشن ہے جو سکروٹنی کمیٹی ہے وہ تمام کیسز کو جو ہے وہ ایک ہی نظر سے دیکھیں گے اور تمام کیسز کی ہیرنگ جو ہے وہ سائیملٹینیسلی ایک ساتھ ہی ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر چلائیں گے اور جس جس کو جو جو چیزیں جمع کروانی ہیں وہ ریکارڈ اس کے اوپر جمع کروائیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ایم ایم این ہے چاہے وہ پیبلز پارٹی ہے ہم تو تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں تمام اداروں کی انڈیپینڈنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے اچھا فرم صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم میریسٹر کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو اس برونے ملک جانے پر کیابنیٹ کی اکثریت اس حیصلے کے خلاف تھی جو ان کو انسانی بنیادوں پر بشک اس طرح جو فیڈل انفرمیشن منیسٹر ہے پرائم میریسٹر کی انہوں نے پریس کانفرنس میں قائد ہے کہ کیابنیٹ کی اکثریت اس حق میں تھی کہ ان کو جانے دیا جانا چاہیے اور دوسرے نمبر پر آپ کے اتحادی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات نواز شریف کے حوالے سے تو وہ ان کی میڈیکل ریپورٹس سامنے ہیں اور آپ لہور کو کور کر رہے تھے ان کی ساری جب ہاسپٹل کے اندر تھے تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ ان کی جو میڈیکل ریپورٹس تھی ان میڈیکل ریپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ان کی حالت تشویشنات تھی وہ تمام ریپورٹس کا جائزہ کیابنیٹ نے لیا اور جائزہ لینے کے بعد یہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا کوئی احسان فیصلہ نہیں تھا جس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبیلٹی کا عمل آگے بڑھ رہا ہے جس سے یہ تاثر بھی عوام کے اندر جو ہے وہ جانا جا سکتا تھا اور لوگوں کی اپنی ایک رائے بھی ہے کہ جو لوگ طاقت کے اندر رہے ہیں ان کے لئے قانون الگ کیوں ہے اور باقیوں کے لئے الگ کیوں ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نے جو باقی لوگ بھی جیلوں کے اندر بیمار پڑھے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی بھی لسٹیں منگوائیں ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ایسا رلیف ملنا چاہیے عام آدمی کو جو کہ صدا یافتہ ہے یا اس کی بیماری اب ایسی ہے کہ وہ اپنی صدا اس بیماری کے اندر پوری نہیں کر سکتا ترمنلی عل جو ایک ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس کے اوپر پاتھ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی پی ایم ایل این نے سیاست کی ہے نواز شریف کی بیماری کے اوپر بھی سیاست انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ انہوں نے کی ہے اور جس قسم کی تصاویریں انہوں نے شائع کی ہیں چاہے وہ ائر ایمبولنس کی عالی شان سیٹیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ائر ایمبولنس کے اوپر تو آپ سب لوگ بھی ٹریول کرنا پسند کریں گے تو تو بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات اتحادیوں کی تو اتحادی جو ہے وہ ہمارے اتحادی ہیں آج بھی ہمارے علائز ہیں مختلف خیالات ضرور ہوتے ہیں ہر جماعت کی ایک اپنی اپنا نظریہ ہے اپنی ایک پالسی ہے لیکن ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں ہمارے اتحاد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور تمام جماعتیں جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کے اوپر بھرپوت ان کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے باقی کس نے کس جماعت کے اندر بندے شامل کروائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کا اپنا ایک خیال ہو سکتا ہے اس کے اوپر علیم خان صاحب کا بھی کل بیان سامنے آیا کہ مجھے جو ہے وہ انہوں نے بیان کی اس بیان کی تردید کی اور اگر اس کی تفصیلات کے اندر جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان کا تعلق کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جس ادارے کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے وہاں سے کوئی نہ کوئی ہوگا اور اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سامنے آتی رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اچھا پہلو بھی یہ ہے اس بات کا کہ جن بیماریوں کا عام عمام کو نہیں پتا ہوتا عام عمام کو بہت ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے لیکن شاید بیماریوں کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا تو اچھی بات ہے جب اتصاب کا عمل ہوتا ہے لوگ جلوں کی ہوائے کھاتے ہیں تو ان کی بیماریاں بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا پہلو ہے ان کو ان کو علاج کا موقع مل جاتا ہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے ہم تو ہم تو کسی بھی ادارے کی کریڈیبلیٹی کے اوپر ہم سوال نہیں اٹھاتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کریڈیبلیٹی بھی اداروں نے اپنی خود قائم کرنی اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکشنز سے جو ہے وہ اس کو ثابت کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جماعت کی ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر ہیرنگ ہو سکتی ہے تو باقی جماعتوں کی بھی ہونی چاہیے یہ تو ہمارا ایک بڑا معصومہ نا مطالب ہے کہ جب بھی پاکستان تحریکین صاحب کا یہ جب سے نوازشت صاحب آئے گئے ہیں کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر پہلے آتا ہے کہ جناب نوازشت نے اپنی بیماری کی آر لی اور اس آر میں وہ آئے گئے دوسری جانبٹے پاکستی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی کیا آپ کی حکومت ان کو کوئی ڈیل دی یا کوئی انہیں دی دیکھیں معاملہ تو بڑا کلیر ہے آپ کے اپنے سوال کے اندر ہی بات کلیر ہے کہ جب تک دیکھیں ان کی میڈیکل جو ان کی حالت تھی سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا چھے ہفتوں کی انہوں نے ان کو وہاں سے بیل دی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی ایسی بیماری نہیں نہیں میہ صاحب کو لگی جو دو ہزار سات سے لے کے اب تک نہیں تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر ریکارڈ انہوں نے جمع کروایا لیکن اب ظاہری بات ہے اگر ان بیماریوں کی انٹینسٹی کے اندر اضافہ ہوا ہے اور ڈاکٹرز لکھ کے دے رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے ان کا علاج کرنا ہے اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے جبکہ جس کا پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کا علاج یہاں پر ممکن ہے اور جو اب بیماری تشکیز ہوئی ہے اس کا علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹوٹلی فیصلہ جو ہے انسانی بنیادوں کے اوپر لیا ہم بات اس وقت کرتے ہیں ہم اپنی رائے اس وقت سامنے رکھتے ہیں جب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری فیصلہ ہم نے انسانی بنیادوں کے اوپر کیا گیا اس کے اوپر ہماری نیت کے اوپر شبہات اٹھانا اور الٹا ہمارے اوپر سیاسی حملے کرنا وہ شہباز شریف کو یا ان کے خاندان کو زیب نہیں دیتا بلکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ سلمان شہباز نے یا ان کی بہو نے کس قسم کی تصاویریں شہباز شریف کی لگا کر ٹوٹر کے اوپر کیا پیغام دینے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل تو وہ ہوتی ہے جس ڈیل کے تحت رات و رات کیسز ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر کیسز ختم نہیں ہوئے یہاں پر سزائیں ختم نہیں ہوئیں وہ آج بھی قائم ہیں اور وہ انشاءاللہ پیسے بھی ان کو واپس دینے پڑیں گے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کو اس اعتصاب کے معاملے سے بھاگ لینے نہیں دیکھیں دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے ظاہری بات ہے وہ بہت ساری چیزیں حاصل کر کے گئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو وہ بیک برنر کے اوپر ڈال گئے اور جو کشمیر کا معاملہ پوری پاکستانی میڈیا کے اوپر ہائیلائٹڈ تھا وہ پیچھے کرنے کے اندر وہ کامیاب ہوئے یہ ایک ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور شاید ان کا اشارہ بھی جو ہے وہ اسی طرف تھا باقی اگر کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے تو وہ ناکامی ہی حاصل کی ہے الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک الیکشن کے اندر ناکام ہو گئے صدارت کا الیکشن لڑنے کے وہاں ناکام ہو گئے بیٹے کو ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن لڑایا وہاں ناکام ہو گئے چیئرمنٹ سینٹ کو خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے وہاں ناکام ہو گئے تو کافی کچھ مولانا نے حاصل کیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ شرمنگی ہی ان کے ہاتھ میں آئی یہ اور کچھ نہیں ہے دیکھیں آپ تو یہ تو معاملہ ظاہری بات ہے نہ تو وہ یہاں پر سرکاری ہسپیٹلز کے اندر موجود ہیں یہ تو اب آپ اپنے ذرائع سے ہی پتا کر سکتے ہیں کہ ان کی بیماری کی کیا پوزیشن ہے لیکن ان کے بیٹے نے جو بیان دیا اس جن انہوں نے کہا کہ یہ ذرائع جو ہیں بیماری علاج کہاں سے کروایا جائے گا اس کو جو ہے وہ آپ خوفیہ رکھیں مجھے نہیں سمجھ سے بالاتار ہے کہ یہ کون سا ایسا علاج ہے جو کہ خوفیہ طور کے اوپر ہو رہا ہے اچھا آپ ریلوے کے پاس میں سیکھ لیئے ہیں ریلوے دیمان جاتے ہیں آپ کے اکدار کے دوران سو اپنے بڑے ہاتھ سے ہوئے ہیں ان کی جانے زہر دیں گے ہیں کوئر ہوں گا دیکھیں بعد دیکھیں دیکھیں جہاں دیکھیں جہاں تک تو حادثات کا معاملہ ہے حادثات تو آپ کے علم میں ہے کہ ریلوے کا نظام آپ ریلوے کو کبر بھی کرتے ہیں ایک اٹھانہ سو اکسٹھ کا یہ نظام ہے اور اس نظام کو جو ہے وہ ریویمپ ہونے کے اندر ایک وقت درکار ہے اور جو سی پیک کے تحت آٹھ ہر اپ ڈالر کا جو پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں کراچی تا پشاور لائن جو ہے ڈیولیزیشن ہونے جا رہی ہے اس سے بہت بہت حد تک جو حادثات کی وجوہات ہیں وہ جو ہیں ہماری کم ہو جائیں گی ہمارے جو سو کے قریب آپ نے حادثات بتائے ان میں سے چار حادثات ایسے ہیں جو کہ میجر حادثات ہیں باقی جو ہے وہ مائنر ڈریلمنٹ کے ایشیوز ہیں کسی جگہ کے اوپر لیول کراسنگ کے اوپر ایشیوز ہیں ان تمام ایشیوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان حادثات کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ قابو پایا جا سکے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ اب ایک بہترین ادارہ بنے گی بہت شکریہ اس کا جواب جو ہے وہ وزیر آدم صاحب خود دیں گے بہت شکریہ